السلام علیکم جیلی کچھے روٹین میں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو چلے پھر آج ٹرائے کرتے ہیں مزددار سا منی پیزا تو اس کی ریسپی بہت سمپل ہے آپ نے سب سے پہلے گوشت کو میرینیٹ کر لینا ہے میں نے پہلے ہی کر لیا تھا تاکہ ٹائم بچ جائے اس میں میں نے ایک چمچ سرکے کا ایک چمچ سوائے ساوس کا ایک چمچ میں نے چلی ساوس اور آدھا چمچ میں نے ڈالا ہے کٹی ہوئی لال مرچے آدھا چمچ آدھا چمچ میں نے اس میں ڈالا ہے نمک اور بلیک پیپر میں نے ایک چمچ ڈالا ہے کیونکہ اس سے پیزے کا ٹیز اچھا لگتا ہے آدھے گھنٹے بعد جب میں نے پین میں گھی گرم ہو گیا تو گوشت کو ڈال دیا اور اچھے سے اس کو بھول لیا میں بہت بار بتا چکی ہوں یہ میرینیشن اور یہ ساری چیزیں تو آپ میری ریسپی ضرور دیکھئے گا میں لنک لگا دوں گی اس کے بعد میں نے پیزا ڈو بھی خود میں گھر میں بنائی ہے اور یہ ساری میں نے جو ویڈیز ہیں وہ لے لی ہیں آلیف تھوڑی سی لے لی ہیں تو اگر آپ نے میری پیزا ڈو کی ریسپی ابھی تک نہیں دیکھی تو وہ بھی میرے چینل میں سرچ کریں آپ کو مل جائے گی بہت سمپل ہے اور میں نے یہاں پر اس لیے ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ میں پہلے بہت بار بنا چکی ہوں پیزا ڈو تو آج میں نے ڈریکٹ اس کی روٹیا بنا لیے تو یہ ہم آون کے بغیر بنائیں گے اس لیے آپ اپنی ملوی پہ جو ویڈیز لگانا چاہتے ہیں دل کھول کر لگائیں دل کھول کر چیز ڈالیں اور اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بچے ہیں ننے منے ہمیشہ اپنے سائز کی چیزیں پسند کرتے ہیں تو اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج پارٹی ٹائف کا پیزا بنایا جائے تو اس کے بعد نہ بھر کے اگر آپ چیز لور ہیں تو چیز بھر بھر کے ڈالیں اور اور اب ہم نے قرائے کو پہلے ہی پری ہیٹ کر لیا تھا دس منٹ کے لیے یہ نان سٹک ہے اگر آپ کے پاس سمپل قرائی ہے تو وہ بھی بیسٹ ہے اگر آپ کے پاس پتیلہ ہے فالتو وہ بھی ٹھیک ہے اچھا تب تک آپ نے اس کو پکانا ہے جب تک چیز اوپر سے ملٹ نہ ہو جائے کیونکہ میری ڈو جو ہے وہ کچھی نہیں ہے میں نے روٹی کو نہ اس کو بنا کر تھوڑی سا توے کی اوپر اوپر سے اور نیچے سے اس کو تھوڑا سا پکا لیا تھا اوورکوک نہیں کرنا بس جیسٹ اتنا میں نے اس کو پکایا نا کہ یہ اندر سے کچھی نہ رہے کیونکہ اون میں تو نہیں ہم پکا رہے نا تو پھر اس لیے نا تھوڑا سا اس کو پکانا ضروری ہوتا ہے ڈو کو اس کے بعد دوبارہ میں نے دو پیسے اکٹھے کڑائی کے اندر بنائے اگر آپ کی کڑائی کا سائز بڑا ہے پتیلے کا تو آپ دو تین اکٹھے بھی رکھ کر بیگ کر سکتے ہیں تو میں نے جالی سٹینڈ کا یوز اس لیے نہیں کیا کیونکہ ہر جگہ جالی سٹینڈ نہیں ہوتا کئی گھروں میں جالی سٹینڈ کا نہیں بھی یوز ہوتا تو اس لیے میں نے ڈریکٹ کڑائی میں پیزا رکھ لیا ہے اگر آپ کے پاس جالی سٹینڈ ہے آپ پتیلے میں بنانا چاہتے تو وہ بہت بیسٹ ہوتا ہے آپ جالی سٹینڈ کے اوپر کوئی ڈھکن رکھ کے تو پہلے پتیلے کو پری ہیٹ کر لیں اور اس کے اوپر دونوں پیزاز اوپر رکھنے اور پندرہ میٹھ کے لیے چھوڑ لیں کیونکہ بھاپ تھوڑی دیر سے اکٹھی ہوتی ہے تو چیز میلٹ ہونے تک آپ ویٹ کریں تو جناب میرے تو سارے پیزے بہت اچھے سے ریڈی ہوئے تھے اور بہت مزہ آیا کھانے کا بنانے کا تو آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں مجھے ضرور بتایا کریں اور یہاں پر میرے جو میں نے دو اور پیزا بنائے ہیں وہ بھی ریڈی ہو چکے ہیں تو میں تو چلی انجوئے کرنے آپ بھی بنائیے گا اور میں ساتھ انجوئے کرئے گا کہ کڑائی میں پیزا بنانا آپ کو کیسا لگتا ہے